آپ لوگ کہتے تھے پتھر باز آپ ان بچاروں کو جو فریڈم فائٹرزن کو پتھر باز کہتے ہیں آتک بادی کہتے ہیں میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ہمسائے آپ چینج نہیں کر سکتے میں یہ کہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جب خالستان بن جائے گا تو ہمارا ہمسائہ انڈیا نہیں رہے گا بلکہ خالستان ہوگا اور کشمیر ہمارا اپنا ہوگا ہلو دوستوں جے ہند جے بھارت کیسے ہیں آپ سب لکھئے گا آج ہم پھر سنتے ہیں سمجھتے ہیں اپنے دیش بھارت میں ہو رہی کچھ باتیں بہت دنوں سے چل رہی باتیں کیسانوں کے بیرود اور بیدیشی خالستانیوں کی ڈرامی آئیے سنتے ہیں پیس پاکستانی پتھکار نانچہ سریے گا اور کمنٹ کر کے جرور بتائیے آگاس کرتے ہیں پروگرام کا تمام اہمانوں کا تعریف کر باتیوں برگیڈیر حارس نواز صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے حامد خان صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے بھارت سے کرنل دنویر سنگھ صاحب اور نیرہ شرما اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے بہت شکریہ آپ دونوں کا بھی جوائن کرنے کے لیے گفتگو کا آغاز میں برگیڈیر صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی شمیر کی جو مظلوم عوام ہے برگیڈیر صاحب آج بھی بھارتی فوج کے ظلم اور جبر کا شکار ہے آخری سلسلہ کب تک چلے گا کب تھمے گا کبھی تھمے گا دیکھیں یہ سلسلہ جب تھمے گا جب ایک انتہا پسند دہشتگرد پرائم نیسٹر اور اس کے تاہب جو چار کا چار کا ٹولہ ہے جس میں راجنات سنگھ ہے اس کو امیت چاہ ہے عزید جبول اور نجنہ گاندی یہ انڈیا سے جائیں گے یا انڈیا سے حکومت سے جائیں گے وجہ یہ کہ ان کے بہت خطرناک ڈیزائن ہے آپ نے دنیا قانون چاہے وہ جنائٹی نیشن کیوں یا شملہ معایدہ ہو آپ نے سب کو تیرہ تیر کر دیا اور آپ کو یہ ریالائز نہیں ہے کہ آپ کتنا ظلم کر رہے ہیں آپ کس آگ سے کھیل رہے ہیں دو نیوکلر ملک ہیں اور دونوں آپ نے سامنے کھڑے ہونے والی ہیں بات یہ ہے کہ جس ملک کی فوج کمزور ہو جس فوج کی انٹرین فوج ہو انپروفیشنل ہو جو صرف نہتے عورتیں بچے بڑوں کو شہید کر سکے اور پھر اگر واقعی آپ لوگ کہتے ہیں پتھر باز آپ ان بچاروں کو جو فریڈم فائٹرز ان کو پتھر باز کہتے ہیں آتاک بادی کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کی جو سن ہے وہ بڑی معصوم ہیں وہ تو ان پر گولیاں اس لئے چلا رہی ہیں کہ وہ پتھر باز آپ پر پتھر برساتے ہیں اس لئے آپ پر گولی برسا رہے ہیں تو مجھے بتائی کہ اگر آپ لوگ کتنے دودھ کے دھولے ہیں تو جانیں دے نا وہاں پر جنرلسٹ اور تمام لوگوں کو کہ حقائق دکھائیں ماں پر جائے کہ ڈر کس بات کے روکاں کی ہو جاتے ہیں دیکھیں ڈر بالکل اسی بات کا ہے جس ڈر کی وجہ سے آپ نے کریمہ بلوچ کو مار دیا ڈر اسی بات کا ہے جس طریقے سے آپ نے سجاد کو سویڈن میں مار دیا ڈر اسی بات کا ہے جس طریقے سے آپ نے آپ کی بہادر فوج نے ہجاروں ہجاروں بلوچیوں کو اگوا کر دیا ڈسپیرڈ انوسینٹ بلوچیز کو اگوا کر دیا ڈر اسی بات کا ہے کہ آپ کی جو بہادر سینہ ہے وہ پشتونوں کے اوپر ظلموں ستم کر رہی ہے ڈر اسی بات کا ہے کہ آپ کے یہ بہادر سینے جو برگیڈیر حارس نواز جیسے جو ہجاروں کی تازات میں تقریباً ایک لاکھ جس نے ہتیار سرندر کر دیئے اور تیس لاکھ بنگالیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور دو لاکھ بنگالی عورتوں کی عزت لوٹی یہی ڈر ہے اور یہی ڈر جو ہے کشمیر کو لے ڈوب رہا ہے یہ کونسی کہانیاں سنانے ہیں کنرل صاحب یہ جو درندے ہیں ریپس تو آپ کی سن ہے جی حامد صاحب فیضہ میں کنرل صاحب کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ کنرل صاحب کو یہ نہیں اندازہ کہ جو بہارتی سینہ کشمیر میں ہے وہ عادی سے زیادہ پاگل ہو چکی ہے ذہنی مریض بن چکے ہیں ان کے اندر ریٹ آف جو خودکوشی ہے جو سویسائیڈ ریٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہے اور یہ کس میڈیا کی کس نوم سے جنرلیس دیکھے جائیں گے ابھی تو ان کے چینلز کو یورپی یونین میں بیس آزار ڈالر فائن کیا ہے پاکستان کے خلاف جھٹا زہر اگلنے پر پھر یہ کریمہ بلوچ کا نام لیتے ہیں ان کو تو شرم آنے کی اس کا نام لیتے ہوئے کریمہ بلوچ کا نام جب آتا ہے سری واسطف گروپ کے ساتھ اور اس کے ساتھ آتا ہے کہ یہ ای ایو ڈس انفو کا حصہ ہے تو آپ اس کو مار دیتے ہیں را کی کاروائی اور آپ کہیں کہ کسی اور نے کیا ہے ڈاکٹر فیدیا بات یہ ہے ان کو یہ پوچھیں ان سے یہ پوچھیں کہ بلوچستان میں ان کو کیا فکر ہے بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے کشمیر اور ڈیسویری ٹیرٹری ہے اس کے بعد آپ کے مکتیبانی جو آپ کے آر ایٹس کے گھنڈے تھے وہ مکتیبانی بنے ہوئے تھے وہ جا کے بنگالی عورتوں کے سنزار دی کرتے تھے اور پاکستان فوج کا الزام لگاتے تھے آپ کی فوج تو ہے یہ انٹرینڈ وہ تو لٹ ستائیت فروری بھول گئے ہیں ستائیت فروری کو آپ کو جو مار لگیا بھول چکے ہیں آپ کے ساتھ جو حال کیا گیا آپ کو جو پوچھ کے بعد آپ کے گل پشن جادے کو پکڑ گیا جو آپ پکڑا گیا ابھی پورے فیکٹ بھی کر دی ہیں چاہے وہ کشمیر کا مدہ ہو چاہے وہ ادھر ہو خالستان کا بھی اب معاملہ ہے اب ان کو خالستان بھی ازاد کرنا پڑے گا اب کشمیر بھی ازاد ہوگا اور ہم یہ کہتے ہیں میں نے ایک جگہ پڑا کہ ہمسائے آپ چینج نہیں کر سکتے میں یہ کہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جب خالستان بن جائے گا تو ہمارا ہمسائے انڈیا نہیں رہے گا بلکہ خالستان ہوگا اور کشمیر ہمارا اپنا ہوگا آپ سپنے پورے ہو رہے ہیں داکہ تو آپ نے بلوچستان ہو چاہے سندھکا کوئی علاقہ ہو ہندوستان ہر جگہ لوگوں کی مدد کرے گا جہاں پاکستانی ظلم و فکم کریں گے کون جو مدد کرے گا آپ کی حمد ہے کرنے کی اہلا جب ویڈیا سے پہلے اپنے بات دکھاتے ہیں ان کو کام ہوئی نہیں ہے ان کو اتنا جرمانے ہوتے ہیں پوری دنیا میں ظلیل و حسوا ہوتے ہیں دنڈے پڑے ہیں چائنہ سے چائنہ نے دنڈے پڑے ہیں آپ کو ڈنڈوں سے مار دیا ان کو چائنہ دنڈے سے فوجی مروا دیا سکھوں عیسائیوں سب کے لیے سب کے لیے دیوانہ پن ہے سب کے لیے پاگل پن ہے یہ انڈیا کا توڑ کے جہاں سوچتے ہیں لہور جائیں گے ان سے پنجاب اور حریانہ ان سے چلا جانا ہے حالستان جب بننا ہے تو پنجاب اور حریانہ چلا جانا ہے دلی تک چلا جانا ہے آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہے اگر بودی رہا تو انڈیا اتنا سوچ جائے گا پاکستان سے بھی چھوٹا آپ کے فوجی ڈر جاتے ہیں پاکستان سے کیوں چھوٹیاں لے لیتے ہیں تمہارے آگے جنڈے اکھار دیتے ہیں اور اکتم سے پانوے اجار سینی کے اکتم سے بگیار درے تھیار بھیگ دیتا ہے آپ جس نریندرموڈی کو یاد کر رہے ہیں اور جس بھارت پر آپ دیکھ رہے ہیں شاید آپ کے نظریے میں وہ نریندرموڈی پیٹ رہے ہیں اپنے سب سے بڑا آوڈ دیا سعودی عرب نے سب سے بڑا آوڈ دیا اسرائیل اور درمانی جیسے دیکھو نے اپنے سب سے بڑا آوڈ دیا تو آپ جس موڈی کو جس نظر سے جس چشمے سے دیکھ رہے ہیں شاید وہ آپ کے چشمے میں سیچ نہیں بیٹھ رہے ہیں اس لیے آپ کو دیکھ کرتے ہیں آپ نے کہا کہ ہندوستان میں بڑی بیکاری ہے آرمی بہت خراب ہے آرمی بہت خراب ہے اندوستان کی UNCS کی جو آرمی ہے بھارتی ہے سینا کے بڑے سارے جوان ہیں چاہے وہ سودان ہو یا بات کی انٹیریر کا کوئی جی دوسرا دیش ہو جہاں افریکن کنٹری تو وہاں انڈیان آرمی کے بڑے سنچا میں جوان ہیں آج تک ایسی کوئی باتیں نہیں آئے آپ دیکھیں آپ منگڑھنک باتیں کہہ سکتے ہیں آپ کچھ بھی بنا کر چنیٹوری جیسے ابھی ڈاکٹر سیزا نے ایک بات کہی کہ ایک فوٹمولر کو گولی مار گیا گیا یہ دو منٹ آپ بجے دیں گے چے مہینہ پہلے وہ جائے سے محمد میں وہ سامل ہو گیا تھا آمیر فیراج آپ سے آتنکی بن جاؤں گا اگر ایک دن پہلے بھی یا ایک دن پہلے بھی میں کسی آتنکی سنگتن سے جوڑتا ہوں تو آتنکی سنگتن سے جوڑنا ہو اور آتنکی بننا ایک دن پہلے بنو ایک دن پہلے بنو اگر آپ آتنکی ہیں تو آپ کو بولیاں کھانی پڑے گی اور بریگیر صاحب آپ کے نظر میں ہافی سعید بھی آتنکی نہیں ہوگا آپ کی نظر جہاں بھی آتنکی نہیں ہوگا دیکھیں آپ نے بولیا مجھے بھی جواب دینے دیں کشمیر کو یہ توڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے اور سب سوڑی بات ہے کہ دنیا میں یہ ایکسپوز ہوگا بلکل ہم انڈیا پوری دنیا میں ایکسپوز ہو گیا ہمیں چھوڑی دنیا میں ہمیں چھوڑی دنیا میں آپ پاسٹان کو سمجھے ہمیں بھائرت کو سمجھے دوستو در ویڈیو پسند آئے like کرنا subscribe کرنا share کرنا آپ کو دیکھو شکریہ 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 شکریہ